بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز السلام علیکم آج قرون شہدت آرڈر پر سٹیڈی کے سلسلے میں ہم آرٹیکل ٹونٹی فائیو اور آرٹیکل ٹونٹی سکس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے آرٹیکل ٹونٹی فائیو جو ہے وہ کہتا ہے کہ in suits for damages facts tending to enable court to determine amount are relevant in suits in which damages are claimed any fact which will enable the court to determine the amount of damages which are to be awarded is relevant دیر ویورز ہرجانہ جو ہے یا damages جو ہیں یہ دو شکلوں میں یا کسی کانٹریکٹ کی وائلیشن یا معایدہ کی خلاف فرضی یا کسی ٹارٹ یا امر باعث تکلیف جس کو کہتے ہیں وہ کسی دوسرے کے خلاف کمٹ کرنے کی بنا پر حرجانہ یا damages جو ہیں وہ claim کیے جاتے ہیں حرجانہ کے دعویٰ میں honorable court نے دو چیزوں کا تین کرنا ہوتا ہے ایک یہ کہ کیا واقعی جو مدعی ہے یا plaintive ہے وہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کو حرجانہ دلوائے جائے یعنی کہ جس کانٹریکٹ کی خلاف فرضی کرنا یا جس ٹارٹ کی بنا پر وہ damages claim کر رہا ہے کیا واقعی اس کو cause of action available ہے کہ اس کو حرجانہ دلوائے جائے دوسری چیز جو court نے determine کرنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے quantum of damages کہ حرجانے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو اس article میں یہ ہی بتایا گیا ہے کہ ایسے facts جن کے ساتھ court enable ہو یا اس کو مدد ملے حرجانہ یا damages کی مقدار مقرر کرنے میں وہ facts relevant ہوں گے ان دونوں issues جن کا ذکر کیا ہے اس میں مدعی کی ظاہر ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ دونوں positively ثابت کرے کہ ہاں یہ breach of contract یا معایدہ کی خلاف ورزی ایسی کی ہے defendant نے کہ حرجانہ مجھے دلوائے جانا چاہیے لیکلی اور دوسرا یہ کہ اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ determine کروانے کی اس کی کوشش ہوتی ہے تو defendant کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے نمبر پہ تو یہ ثابت کرے کہ نہیں جی کوئی ایسا breach of contract نہیں ہوا نائٹ آٹھ کمیٹ ہوا ہے یا امر باعث تکلیف جسے کہتے ہیں یہ وہ ذہنی تکلیف یا جسمانی تکلیف جو بھی assert کیا گیا ہو ایک تو ایسا ہوا نہیں ہے دوسرا اگر ہوا ہے تو پھر وہ اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ کم از کم جو ہے نا وہ حرجانہ اس کو متین کیا جائے کہ جو اس کی ذمہ داری بنائی جائے کہ وہ ادا کرے تو معایدہ کی خلاف ورزی کی شکل میں ان مثالوں کے ساتھ جو مدعی ہے وہ ثابت کرے گا کہ جی اتنی اماؤنٹ اس نے مجھے دینی تھی پیسوں کی اس ٹائم پہ دینی تھی اس مقررہ وقت پر نہ دینے کی وجہ سے میں نے جو آگے وعدہ کر لیا تھا یا میں اس profitable scheme میں یہ پیسے لگا سکتا تھا اس کا میرا ڈائمیج ہوا ہے اور وہ حرجانہ جو ہے وہ یہ ادا کرے اور ٹارس کی شکل میں حد تک عزت جس کو کہتے ہیں اس شکل میں ایسی مثالیں پروف کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں کہ اس نے بہت زیادہ شدید الفاظ حد تک عزت کے لیے استعمال کیے یا حد تک عزت والے حرکت یا الفاظ کو بار بار دہر آیا چاہے وہ written تھی یا زبانی تھی یا کسی particular class of persons میں یا بہت زیادہ public میں اس نے یہ حد تک عزت یا tart commit کیا تو جتنی زیادہ اسے محسوس ہوگا کہ اس کو تکلیف زیادہ پہنچی ہے ذہنی کوفت زیادہ ہوئی ہے یا جسمانی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ان واقعات سے کوٹ کو پتا چلے گا اور وہ اس کے مطابق یہ helpful ہوں گے damages کی amount کا تیین کرنے میں تو پچیس آرٹیکل کے مطابق پھر یہ facts جو ہیں relevant ہوں گے جو کوٹ کو damages کا تیین کرنے میں helpful ہوتے ہیں اب dear viewers ہے article 26 آرٹیکل 26 کی لینگویج ہے کہ facts relevant when a right or custom is in question when the question is as to the existence of any right or custom the following facts are relevant وہ کہتے ہیں کہ جب question یہ ہو کیا کوئی right یا custom existence میں ہے اس کا وجود ہے یا نہیں ہے تو کون سی چیزیں relevant ہوں گی a any transaction by which the right or custom in question was created claimed modified recognized asserted or denied or which was inconsistent with its existence b category پارٹیکلر instances in which the right or custom was claimed recognized or exercised or in which its exercise was disputed asserted or departed from یہ dear viewers article 26 دو چیزوں کو facts اور relevant facts قرار دیتا ہے پہلا ہے transactions a part transactions کو relevant قرار دیتا ہے وہ کونسی transaction جب question یہ ہو کہ کیا کوئی custom یا right exist کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو پہلی چیز جو part a میں قرار دی گئی ہے وہ transaction ہے کونسی transaction جن کے ذریعے اس right کو create کیا گیا ہو claim کیا گیا ہو modify کیا گیا ہو recognize کیا گیا ہو assert or deny کیا گیا ہو یا جس جو which یعنی کہ جس میں یہ transaction سے پتا چلے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ ایسا کوئی right نہ create ہو ہے نہ existence میں ہے نہ modify کیا گیا ہے نہ اس کا کوئی موجود ہے دوسرے part میں مثالوں کو instances یا واقعات کو relevant fact قرار دیا گیا ہے اب اس کی تھوڑی سی detail میں جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ custom کس چیز کو کہتے ہیں custom ایسے rules یا quiet ہوتے ہیں جو کسی خاص علاقہ میں immemorial time سے یعنی کہ وہ یاد بھی نہ ہو وقت کہ کب سے وہ رائج ہو چکے ہیں اور قانون جیسی حیثیت اختیار کر چکے ہیں اسی کو لانے right of ownership ہے right of tenancy ہے right of landlord ship ہے mortgage کے rights ہیں possession کے rights ہیں یہ rights کہلاتے ہیں اب کوئی بھی transaction جب question یہ ہو کہ کیا کسی right یا custom کا وجود ہے یا نہیں ہے تو کوئی بھی transaction جس کے ذریعے وہ right create claim modify recognize asset or deny کیا گیا ہو ریلیونٹ ہوگی یعنی کہ جو party court میں ایسے right کا claim کر رہی ہے کہ جی ایسا right یا custom موجود ہے تو وہ کسی ایسی transaction کی شادت دے سکے گی جس سے ثابت ہو کہ جی یہ right create ہو گیا یہ transaction جو ہیں وہ documents کی شکل میں ہو سکتی ہیں کوئی دو finances وہ مثالیں پیش کریں کہ جی دیکھیں وہ بھی یہ right وہ tendency کی rights میں سے کوئی right ہو یا اور کسی agreement کی شکل میں ہو تو وہ مثال پیش کرے گا کہ دیکھیں جی فلان فلان شخص نے یہ دو اپس میں شخص انہوں نے فلان معایدہ کیا تھا اس میں بھی انہوں نے یہ ہی claim کیا تھا ایک نے اور دوسرے a ہے جس میں any transaction کا ذکر ہے اس کے ساتھ any transaction by which لفظ استعمال ہو ہے یعنی inverted camas میں کیا ہے by which اور part b جہاں پہ instances یا مثال یا واقعات کا ذکر ہے اس میں particular instances in which کا لفظ استعمال ہو ہے by which کا استعمال اور in which کے استعمال کے میننگ میں استعمال نہیں کیا جا سکتا نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی transaction جس میں کوئی right assert کیا گیا ہو یہ منع ہے اور الفاظ جو ہیں وہ transaction کے لئے استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں by which اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی transaction اس ہی purpose کے لئے ہوئی ہو اس کا purpose ہی transaction کا یہ ہو کہ کوئی right create کیا جائے claim کیا جائے modify کیا جائے recognize کیا جائے assert or deny کیا جائے ایسا نہیں ہے کہ کوئی transaction ہوئی تھی تو اس سے مترشے ہو رہا ہے یا flow out ہو رہا ہے جیسے کہ اس سے کوئی right create ہو گیا ہے نہیں وہ transaction ایسی ہے لفظ جو ہے by which any transaction by which any the right are custom in question was created یہ ایمفیسز ہے کہ وہ transaction جو ہے وہ اسی right کو create کرنے کے لئے ہی ہوئی ہو لیکن اس کے بارکس جو بی part ہے اس میں لفظ ہے in which کیونکہ وہ creation کے بعد اس کی مثال جو سامنے آنی ہے اس میں انہوں نے یہی الفاظ legislature نے استعمال کی ہے کہ particular instances in which the right are custom was claimed recognized or exercised or in which its exercised was disputed asserted or departed from creation کی جب بات ہوگی یا claim کی جب بات ہوگی جب اس کی transaction جس کے ضرور وجود میں ہے اس transaction کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ transaction اسی کام کے لیے ہوئی ہو اور مسالوں میں جو ہے پھر وہ in which کے الفاظ یوز ہوئے ہیں ڈیر ویورز امید ہے کہ article 25 اور 26 قنون نشادت آرڈر کو آج کے لیکچر کے ذریعے سمجھنے میں مدد ملے گی آئندہ اگلے articles کے ساتھ حاضر ہوں گے جازے دیجئے اللہ آپ ملے